تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ازان بھائی جو ہیں وہ ہمیں کٹنگ کرنے دیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید ہے سب لوگ بہت زیر ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہمارے ساتھ ازان موجود ہیں اور آج ہم ازان کی کٹنگ کرنے والے ہیں ٹریمنگ کرنے والے ہیں اور کیوں کرنے والے ہیں کیا ریزن ہے کہ مجھے اس طرح سے کرنا پڑ رہے ہیں تو وہ سب کچھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ گھر میں جو ہے وہ مشین کے تھوہ کٹنگ کر سکتے ہیں ویسے میں آپ لوگ کو کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ گھر پہ کٹنگ کریں کیونکہ آپ لوگ زخم لگا دیں گے بہت ساری ایسے کیسیز آتے ہیں جس میں لوگ خود کوشش کرتے ہیں اور بہت ذرا سکین کو ڈیمیج کر دیتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو پھر بھی کافی کچھ ٹپس بتا دوں گا تو کس طرح سے کریں تو کم نقصان ہو سکتا ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ میں ازان کی کٹنگ کیوں کر رہا ہوں تو اس کا جو مین پرپس ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤ رہتا ہوں ایک تو اس میں فلیس بڑھ چکی ہوئی ہیں فلیس کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اگر بھال کٹوا کے فلیس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو زیادہ اچھے سے ہوتا ہے تو جو مین پرپس وہ یہ ہے کہ یہ میرے آفیس میں رہتا ہے آفیس میں مہمان بھی آتے ہیں کسپمرز بھی آتے ہیں ہم نے کھانا پینا سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو گرمیوں میں بال جو آپ لوگ پتا ہے کیٹس کے اترتے ہی اترتے ہیں تھوڑے اترے زیادہ اترے ہیں تو اس وجہ سے بال بہت زیادہ پھیلتے ہیں فین جلتا ہے اور اس وجہ سے سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں ایسی کٹنگ کر رہا ہوں اگر نہ آدر وائز گرمی کا اتنا ایشو نہیں ہے گرمی وہاں پہ ہوتی ہے اتنی گرمی کا ایشو کچھ لوگ جب وہ گرمی کی وجہ سے کرواتے ہیں گرمی گرمی ہوتی ہے اس جیسے کیٹس کیٹریمی کرواتے ہیں تو اس کا مین پرپس جو ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ پروگرمز آ رہی ہیں تو آپ لوگ بھی کروا سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دوں کہ بہت کم جو مشینز ہیں جو ٹریمرز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں کیٹس کی کٹنگ کے لیے نہیں کر سکتا لیکن جو مارکٹ میں ٹریمرز ملتے ہیں وہ کچھ حد تک تو ٹریمنگ کرتے ہیں تین چار دفعہ ٹریمنگ کر دیتے ہیں اور کافی ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے کٹ لگنے کے چانسیز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں پھر بھی تو کوشش کرنے کے اگر آپ لوگ کو جو میں سکھاؤں گا اگر آپ لوگ کے پر پروفیشنل ٹریمر ہے اچھا والا تو ٹرائے کریں اندر وائز آپ لوگ ٹرائے نہ کریں اور جو خاص ہو پر جو گرومنگ مرنے چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ویڈیو ہے ان کو میں نے جو ٹفز بتاؤں گا بال کاٹنے کی اور کہاں سے کاٹنے کی کتنے کاٹنے کی کہاں سے نہیں کاٹنے وہ بہت زیادہ یوسفل رہے گی تو چلتے ہیں پھر تو یہاں بھی ہمارے پاس مشین ہے اور اس کے پر بلیڈ لگا بلیڈ ہی ریموویبل ہوتا ہے آپ اس کو اتار کے بچے پر رگا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ہر طرح کا کلیپر پڑھا ہے ہر سائز میں کہ میں اسے جتنے چاہوں بال کار سکتا ہوں لیکن فیلحال میں نے اس کو جو ہے وہ almost trim کرنا ہے shave نہیں کہیں گے اس کو اس کو میں trim کروں گا اور اس نے تنگ بھی ہمیں ضرور کرنا ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کلینک پہ لوگ آتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بلیڈ کو جو ہے بغیر بھی ہوش کی ہے انسٹیزیا دے ٹریمنگ کرنا ہے اگر تو کیٹ آپ کی ذرا سا بھی جو ہے وہ چھٹ پٹاتی ہے بہت زیادہ ملگ ہے تھوڑا بہت ہو تو ہم کر دیتے ہیں اس کو بغیر انسٹیزیا کے لیکن کسی بھی کلینک پہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیٹ وہ ذرا گرہ ایسی وہ ہو رہی ہے چھٹ پٹا رہی ہے تو اس کو انسٹیزیا لگوا کے کروا لے کیونکہ کوئی بھی مشین اسے کٹ لگنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں مشین کو اس طرح سے پھیڑتے ہیں جبکہ یہ بلکل غلط طریقہ ہے مشین کو جہاں پہ بالوں کے سیمت جاری ہے آپ نے ہمیشہ بلیڈ جو ہے وہ اس طرف ہی پھیڑنا ہے آپ لوگوں نے بلیڈ کو الکی سائیڈ پہ کبھی بھی نہیں پھیڑنا ہے اس طرح تو ایک تو بالوں کی شیف خراب ہوگی اور جب دوبارہ بال آئیں گے تب بھی بہت عجیب سے آئیں گے اور بال بہت زیادہ کٹ جائیں گے جتنے اپنے کاٹنے اس سے زیادہ بال کٹ جائیں گے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ایسان بھائی جو ہیں وہ ہمیں کٹنگ کرنے دیتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھنے میں نے کتنے نام سے اس کے بال کٹنے ہیں اگر اچھا ٹریمر آپ لوگ کے پاس ہو تو آپ بہت آسانی سے جو ہیں وہ بال کٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی ٹریمنگ کریں گے میں فاسک میں لگا دوں گا تھوڑا سا یا تھوڑا وہ تو ہی آپ لوگوں کے تنبیی کرے گا بیچ میں اور ٹریمنگ کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیشہ ایک کوشش کرنی ہے جو پاؤں کے بال ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں کٹنے موہ کے بال بھی آپ لوگوں نے نہیں کٹنے ٹریل کے بے شک سارے کٹ کرنے کر لے کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ لائن کٹ کرواتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کروانا دیں لیکن جو جو چیزیں اس کی زمین پر لگنی ہے خاص طور پچاروں پاؤں وہ آپ لوگ بلکل بھی نہ کٹوائیں کیونکہ زمین تھنڈی اگر نہ مو سکتی اس کا سیدھا افیکٹ جو ہے وہ اس کی سکن کو افیکٹ کرے گا اور اگر سکن جو ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جب بھی باہر سے بھی کٹنگ کروائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بال جو ہیں وہ بلکل ایسے ہیں کہ اوپر ایک لیئر ہے بالو کی سکن ایکسپوز نہیں ہو رہی اور آپ لوگوں نے بھی جب بھی کروانی ہیں ٹریمنگ اگر تو میٹس بنے ہوئے ہیں تو سکن تو نظر آئے گی اس کے نیچے لیکن اگر میٹس نہیں بنے ہوئے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کی ہمیشہ ٹریمنگ کروائیں شیف جس کو کہتے ہیں شیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بال بلکل بھی نہیں اگر سکن ایکسپوز ہو جاتی ہے ان کی سکن بہت زیادہ نازوک ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اس طرح کی جو شیونگ ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کروانے ٹریمنگ کروائے لیں ڈیفرنٹ بلیڈز ڈیفرنٹ کلپرز آتے ہیں چھوٹے بڑے کروائے لیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ شیف نہ کروائیں تو کافی محنت کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں اس نے میں کافی تنگ کی ہے اور کچھ بلیاں بہت عام سے کروا لیتے ہیں کچھ بہت عام سے تنگ کرتی اس نے میں کافی تنگ کی ہے اب ہمارے پاس یہ اس طرح کی سیٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ سیزر کا اور اس سے ہم اس کی جو ہے تھوڑی سی شیف بنائیں گے تھوڑی سی بال سے سیٹ کریں گے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو اس کا شیپ جو ہے اس طرح کی یہ ہے کہ یہ بال سکن اس کے بیچ میں نہیں آتی صرف یہ بال کاٹتا ہے اور گلائی میں بال کاٹتا ہے اس طرح سے ہم اس کو اس کی شیپ بنائیں گے دھیان سے آپ لوگوں نے کرنا اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ اس کے جو ہیں وہ جو ویسکرز ہیں وہ کٹنا ہو جائیں تو اب اس کی کٹنگ جو ہے وہ پروپر ہو چکی ہے اور جو بال تھوڑی بہر ایڈیگولر ہوتے ہیں وہ ان کے مسلز یا ہڈیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ایک ہفتے میں یا تین چار دن میں سارے لیول ہو جاتے ہیں ایکول ہو جاتے ہیں بال اور اس نے کافی تنگ کی ہے اکسر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ کہیں بھی جائیں گے کہیں پوچھیں گے کہ یار ہم نے کٹنگ رانی ہے آپ کے اب اللہ یا بلی شریف ہو یا نہ ہو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ انیسٹھیزیا لگائے کریں گے کیونکہ یہ اتنی محنت کوئی کرتا نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پر اللہ کا شکر ہے بھی تک کافی ساری جب سے سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے یہاں پر کٹنگ کیے اور یہاں سے صرف ایک یا دو کو ہم نے صرف انیسٹھیزیا دیئے وہی مجبوری ہو تو دینا پڑتا ہے اگر آپ کو کٹنگ کرونا چاہتے ہیں یہاں پر ڈوکٹر موجود ہیں اور سٹاف موجود ہیں آپ لوگ یہاں بھی آ کے جو ہی وہ کٹنگ اپنے کیٹس کی کروا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا ہم فلی ٹریٹمنٹ کریں گے فلی ٹریٹمنٹ میں نے آپ پر لاسٹ ویڈیو میں بتا دیتا کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے سپریے کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ